موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو پرگرام کرنٹ افیر ایڈ زی ڈی و نیوز ایش ڈی کے ساتھ میں ہوں ہینا شمس میں ہوں شمس پرویز ہمارے شو کا مقصد آپ کو ملک کی موجودہ صورتحال اور موجودہ ایشیوز کے بارے میں اگاہ کرنا ہے یعنی ہمارا شو دے گا آپ کو بہت ساری معلومات اپنے پروگرام کا آگال اس شیئر سے کرتے ہیں سنا ہے بہت سستا خون ہے وہاں کا سنا ہے بہت سستا خون ہے وہاں کا ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے مسئلہ کشمیر ہم بات کریں گے مسئلہ کشمیر پر بات کریں گے مسئلہ کشمیر سے کہ ماضی پر کہ ماضی میں صورتحال کیا تھی اور حال کے بارے میں آپ کو کچھ بیان کریں گے اگر ہم ماضی کے بارے میں بات کریں تو برسغیر پاکوہند کے شمال مغرب میں یہ واقعہ ہے 1947 کے بعد ریاست جمع کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا تقریبا 49102 مربع میل کا حصہ بہارت کے حصے میں آیا جسے جمع کشمیر کا نام دیا اس کا دار الخلافہ سیری نگر ہے اس کے بعد جو باقی حصہ بچا جو پچیس ہزار مربع میل پر تھا وہ آزاد کشمیر کا کہلائیا اس کا دار الخلافہ مظفر آباد ہے اس ریاست کی کل آبادی ایک کرو ہے جس میں سے صرف پچیس لاکھ مسلمان آزاد کشمیر میں ہیں ہندو راجہ نے چار ہزار سال اس پر حکومت کی اور بعد میں اٹھارہ سو چالیس میں پچھتر لاکھ اس کو دوگر راجہ گلاب سنگھ کے ہاتھوں فروت کر دیا کشمیر کی آبادی میں اسی فیصد حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے ہری سنگھ نے انیس سو سنتالیس کو ریاست کے الہاق کا فیصلہ کر لیا اور جب یہ فیصلہ کیا تو پاکستان اور بہارت کے درمیان جنگوں کا اعلان ہو گیا یہ جنگیں کی گئیں ان جنگوں کے بعد سلامتی کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پاکستان اور بہارت کشمیر سے اپنی افواج کو واپس بلالیں اور رائے شماری کروائیں اس اعلان کے بعد بہارت نے پہلے تو اقرار نامہ جاری کر دیا کہ ہم یہ حکوم تسلیم کریں گے لیکن بعد میں انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا یعنی رائے شماری کرنے سے انکار کر دیا اس طرح پاکستان کے حصے میں جو آیا وہ آزاد کشمیر کہلایا اور بہارت کا حل ممکن نہیں ہو سکا بہارت دن بدن اپنا قبضہ اس پہ مضبوط کرتی چلی جا رہی ہے اب کشمیر ریاست بہارت کے ساتھ جنگیں لڑ رہی ہے اور کشمیری مسلمانوں کو اس بات کا پکہ یقین ہے کہ صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے جو اس کا ساتھ دے سکتا ہے جو اس کا قدرتی ساتھی ہے آج مقبولہ کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو حال یہ ہے کہ پاکستان کا جو بھی کوئی بھی تاریخی تحوار منایا جاتا ہے اگر وہ لے لیں یوم ازادی لے لیں یوم جمہوریت لے لیں تو اس کے حوالے سے پاکستان کا پرچم کشمیر میں سب سے پہلے اس کی فیضاؤں فیضاؤں میں لہرائے جاتا ہے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں مقبولہ کشمیر کے لوگ بہارت کا ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کا ساتھ چاہتے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بہارت کی غلامی میں ہیں کشمیری عمام یہ بھی کہتی ہے کہ پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے اور اب ہم دیسی حکمرانوں کی غلامی میں آگئے ہیں آج کی صدی میں اگر یہ دیکھا جائے تو اس بات کا پرچار بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ازاد ریاست کے مالک ہیں یعنی ہر بندہ اسی بات کرتا یہی بات کرتا سنائی دیتا ہے کہ ہم ازاد ملک کے مالک ہیں لیکن یہ بات اگر کشمیری بھائی بہنوں سے کی جائے تو کیا وہ اس کا جواب ہاں میں دیں گے یقینا نہیں کیونکہ پاکستان کو بنے ستر سال ہو چکے ہیں اور ہر پاکستانی پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے لیکن کشمیری عوام کشمیری مسلمان آج بھی محمد بن قاسم جیسے لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سغے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو آئے ہوئے چشم پوچھی ہے ایک مجرمانہ خطا چار سوشاں میں غم فو بکو کربلا ارز اشمیر پر ظلم کی جنتی کا چار سوشاں میں غم فو بکو کربلا مائے جنتی ہے بیتے کفن کے لیے واردی نسل ساری وطن کے لیے مائے جنتی ہے بیتے کفن کے لیے واردی نسل ساری وطن کے لیے خون حاضر بہار چمن کے لیے گردن سرہدار اور عسم کے لیے گردن سرہدار اور عسم کے لیے ظالموں تم پہ ٹوٹے گا پہرے خدا چار سوشاں میں غم فو بکو غم فو بکو کربلا ہر زکر شمیر پر ظلم کی انتہا چار سوشاں میں غم فو بکو کربلا ہر جہاں کا نشانہ مسلمان ہے لٹ گئی عوم خطرے میں ایمان ہے ہر جہاں کا نشانہ مسلمان ہے لٹ گئی عوم خطرے میں ایمان ہے منتشر سب قیادت کا بہران ہے حکمرانوں میں غیرت کا حکمرانوں میں غیرت کا حکمرانوں میں غیرت کا حکمران ہے خود غرص لالتی سنگ دل بے وفا چار سوشاں میں غم فو بکو کربلا زکر شمیر پر ظلم کی دل بے ہاں چار سوشاں میں غم فو بکو کربلا روز سنتے ہیں ہم بحث و تقرار میں اپنی شہرگ ہے پنجائے ابھیار میں روز سنتے ہیں ہم دل بے ہاں چار سوشاں میں اپنی شہرگ ہے نیر پر ظلم کی دل بے ہاں چار سوشاں میں غم فو بکو کربلا مانا کشمیر بھار مانا کشمیر بھار مانا کشمیر بھار مانا کشمیر بھار اب ہم آج کی صورتحال کا جائزہ لیں تو کشمیری عوام بیچاری ایسے ظلم اور بے حس حکمرانوں کے غلام ہیں وہ اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو ازاد گزارنے کے بھی محتاج ہیں پارٹی فوج نے کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ماں کی گودیں ہو جار دی بہنوں کے بھائیوں کو مار دیا گیا گھروں کی عزت کو پیمال کر دیا گیا بچوں کے سر سے ماں کی شفقت کو چھین لیا گیا اب بھارہ سرکار کی دہشتگرد فوج نے اس حد تک ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ماں اور بہنوں کے سر سے ڈبٹے کھینچے جارے ہیں کالجز بند ہیں کالجز بند ہیں ایشیا کی کھانے کی ایشیا کی قلت پر ہو چکی ہے اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ نمازیوں پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے محجدوں کو تالے لگائے دیے جا رہے ہیں آج یہ کشمیری مسلمان اس مسیحے کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے ایسا مسیحہ جو ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروا سکے کیونکہ وہ اپنی آزادی آزادی چاہتے ہیں اور آزاد زندگی کے خواہش مند ہیں اور تو وہ پاکستان کو اپنا ملک تسلیم کر چکے ہیں جیسا کہ ہمارے قائد عظم محمد علی جناہ کا کال تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے مگر یہی وجہ ہے آج کے کشمیر میں کشمیر کے دلوں میں ان کا کال زندہ ہے یہی کال کشمیر کی عوام کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے یہی شہرگ آج آگ میں سلگ رہی ہے دکھ اور تکلیفوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیری عوام نے اپنی آزادی کے لیے کئی جنگیں لڑی کئی مہمیں چلائی گئی ان دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدے ہوئے مگر بھارت نے اپنی بڑی چلاکی سے بے ایمانی سے ہمیشہ کشمیری مسلمانوں پر ظلم کیا اور کشمیری عوام آج بھی بھارت کے مظالم کے آگے بڑی جرتمندی سے کھڑی ہے یہ مسلم قوم ظلم کو برداشت کرتی ہے مگر بھارت کے سامنے جھکتی نہیں اقبال کا شیر ہے سنا ہے میری وادی کو سب ہی فردوس کہتے ہیں سنا ہے میری وادی کو سب ہی فردوس کہتے ہیں یہ جنت ہے تو اے مولا لہو میں لال کیسے ہے ایک مشہور کہاوت ہے کہ کوئی دوست مستقل دوست نہیں ہوتا اور کوئی دشمن مستقل دشمن نہیں ہوتا ممالک کے مفادات میں کچھ مستقل نہیں ہوتا ممالک میں کچھ مستقل ہوتا ہے تو وہ ہوتے ہیں مفادات جس مل سے آپ کا مفاد جڑا ہوتا ہے وہ دوست ہو جاتے ہیں اور جس سے تقرار ہوتی ہے وہ دشمن ہو جاتے ہیں یعنی آج کل دوست اور دشمن کا موازنہ مفادات پر کیا جاتا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیں دی و نیوز ایشٹی ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں ملتے ہیں ہمیں جو پڑھایا گیا ستر سالوں میں جو بتایا گیا جو مکروزے گھڑے گے آج صورتحال اس کے برعزک ہے اور پانچ اگست کے بعد جو صورتحال بنی وہ ان سب کتابی باتوں سے ہٹ کے ہیں بھٹک ہے اس سے ہمارے لیے سبق ہے اور اس سبق سے یہ سبق یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات مذہب کی بنیاد پر نہیں رن نسل اور زبان کی گروہ کی اشپن نہیں مفادات کی بنیاد پر ہے مفادات اور صرف اور صرف مفادات یہ بات ارمو مالک کے رویے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو زمینی حقیقت ہے پانچ اگست کو بھارت کشمیری خصوصی حصیت ختم کر کے پاکستان نے سخت رد عمل دیا بڑے بڑے فیصلے لیے دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑنے کا اعلان کیا تو کوئی یہ ظاہر کی کہ اسلامی ممالک اس کا ساتھ دیں گے مگر ہوا کیا صرف چین اور ترکی نے اس کے حق میں بیان دیا بیان دیا اور اگر کوئی ملک بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے لیے کوشہ ہے ان میں سے صرف امریکہ ہے امریکہ ہے میں ان کا امریکہ ہے اس کا امریکہ نے اس کا اظہار کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی کا کردار ادا کر سکتا ہوں وہ ممالک جن کے تحفظات ایک دوسرے ہمارے ساتھ تھے ہم نے ان کے لیے اپنے ملک میں ریلیاں نکال لی فتوے لگائے مذہب کے کارڈ کھیلے جنگیں ہوئیں اس میں سے کسی نے بھی موڈی کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہا انسانی حقوق کا ذکر تک نہیں کیا بھارت کی مزہمت نہیں کی مسلم ممالک سے ان مسلم ممالک سے آواز آئی جس میں ترکی اور ایران کیونکہ ان کے آپس میں مفاداد ہیں آئیے ہم آپ کو ہمارے وزیر خارج شاہ محمود کریشی نے ایک بیان دیا تھا آپ کو دکھاتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں امہ اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں تو امہ کے محافظوں میں بہت چیز ریسمنس کر رکھی ہے وہاں ان کے مفاداد ہیں وہاں تو میں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ یہ آج کا ہے یہ پچھے پانچ اگر سے شروع ہوا ہے یہ تو سات بھائیوں سے ہے تیس سال سے کیا ہوا اس پر میں سوال کرتا ہوں کیا یہ مسئلہ پورا ہے اے رہے کوئی نیا ہے کیا یہ قرار راضے پہلے نہیں تھی کیا دکھتے خادیا پہلے نہیں تھا کیا کشمیر کے وہاں نہیں مر رہی تھی کیا شہادتوں نہیں ہو رہی تھی کیا وہاں اسپتیں نہیں نٹ رہی تھی تیس سال سے کیا ہو رہا تھا بیک برور پہ تھا کیوں بیک برور پہ تھا کیونکہ بیجوہات تھی ٹھیک ہے نہیں میں نے کہا کہ تیس سال تو ہم ٹریڈ اور ایڈ کے نظر رہے گا تو اب دیکھنا یہ ہے حقیقت پسندانہ طریقے سے دیکھئے جذبات اُبھارنا بہت سان ہے مجھے دو منٹ لگیں گے میں تیس چھتی سال سے سیاست کر رہا ہوں بائے ہاتھ کا کام ہے جذبات اُبھارنا تو آسان کام ہے اعتراض کا بہت سے بھی آسان ہے لیکن ایک مسئلے کو سمجھ کر آگے لے جانا پیچیتا ہے آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے سیکیورٹی کاؤنسل میں جو پی فائی ممبرز ہیں ان میں سے کوئی بھی نتابق بن سکتا ہے کیا آپ کو کوئی شک ہے نہیں ہونا چاہیے پاکستانیوں کو کشمیلیوں کو بخبر رہنا چاہیے کوئی وہاں آپ کے لیے منتظر نہیں کھڑا کیا کوئی آپ کی دعوت کے لیے وہاں نہیں کھڑا یہ تو آپ کو ایک نئی جدوجہد کا آغاز کرنا پڑے گا کوئی ایسا سازگار محول نہیں ہے جی جی کال ہے میں نے یہ بھی پولیش فارم مرسٹر سے کال ہے یہ ٹائم میں جو بکلا رہے ہیں سر سر یہ این فرم مرسٹر ہے جو کہ شکرڈی کاؤنسل کا صدر ہے بھائی جان اس کی پوپس میں سمجھئے یہ وجہ ہے یہ مقدمہ ہماری حکومت لڑ رہی ہے مگر برادر اسلام مالک بھارتی وزیر اعظم نردن موڈی کو ایوارڈ سے نواز رہی ہے یہ ایوارڈ دوستی اور تعاون پر دیا گیا اس سے پہلے چار سلام مالک نے بھی موڈی سرکار کو ایوارڈ سے نواز آر اسی پر پاکستان کی حکومت نے سخت تنقید کی یہ سخت تنقید کی اور بہت جذباتی فیصلے کیے چیئرمن سینٹ نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا موڈی نے جب بھارے سرکار جب موڈی نے اقتدار سمالا تو اس نے ارمو مالک کے ساتھ اپنے تعاون اپنے ارمو مالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بھنائے اس نے اپنے تعلقات کو مضبوط بھنائے کیونکہ سے پتا تھا کہ ہم میرے مفادات ہیں ارمو موڈی کے ساتھ بلکل اور نرین موڈی بھارت کا وزیراعظم نرین موڈی دوہزار پندرہ میں دوہزار پندرہ میں متحدہ امراض کا دورہ کیا یہ دورہ انہوں نے چونتی سال بعد پہلا وزیراعظم نرین موڈی جنہوں نے چونتی سال بعد ارمو مالک کا دورہ کیا انہوں نے شیخ زید مسجد کا بھی دورہ کیا اور ان کا پر استقبال ان کا پر استقبال کیا گیا ارمو مران نے اپنی سرزمین پر مندر بنانے کا اعلان کیا جبکہ دبائی میں جبکہ دبائی سٹیڈیم میں بھارتی شہریوں کی تقریب سے خطاب کیا اور تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دبائی کی ریل اسٹیڈ میں سب سے بڑی سرمایہ کاری بھارتی شہری شہریوں کی ہے بھارتی شہریوں کی ہے جبکہ دبائی میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے مگر مندر بنانے کا گیا مگر متحدہ ارب امراض نے امراض میں بھارتی سرمایہ کاری پچپن ارب ڈالر ہے اسی طرح ایران کے بعد سعودی ارب تیل فراہم کرتا ہے بھارت کو یہی وہ باتیں ہیں یہی وہ وجہات ہیں یہی وہ وجہات ہیں کہ جو ار ممالک کے تعلقات بھارت کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور بھارت کے ان ممالکات ممالک کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں تقریباً اس وقت ستر لاکھ بھارتی شہری گلف کنٹری میں ملازمت کرتے ہیں بھارت کی مسلم ممالک کے ساتھ سو ارب ڈالر سے زیادہ تجارت تجارت ہے آپ صرف چند ممالک کا موازنہ لے لیں ہیران کن بات یہ ہے کہ ترکی کی بھارت کے ساتھ تجارت سترہ ارب ڈالر ہے پاکستان کی ترکی کے ساتھ ففٹی نائن ارب ڈالر ہے سعودی ارب کی بھارت کے ساتھ ستائیس ارب ڈالر ہے پاکستان کی سعودی ارب کے ساتھ تین شارعہ چھ ارب ڈالر ہے ایران اور بھارت کی تجارت ایران کی بھارت کے ساتھ تجارت جو ہے وہ تیرہ ارب ڈالر ہے پاکستان کی ایران کے ساتھ ایک شارعہ تین ارب ڈالر ہے ہم نے حالی میں قطر سعودی ارب متحدہ امراد سے تین تین ارب ڈالر لیے مگر یہ ہم نے مانگے تھے یہ ہمیں لیے ہم نے امداد لی لیکن بھارت سرکار نرین موڈی نے یہاں پہ اور ممالک میں سرمایہ کاری کے موقع ڈھونڈے سرمایہ داری کی اسی وجہ سے اس لیے ہر ملک کو ایک دوسرے ملک سے مفادات کا تعلق ہوتا ہے جی میسینہ یہ مفادات ہی تھے کہ جو بھارت سرکار نے اپنے جو تری سیونٹی کا آرٹیکل تھا اسے ختم کر دیا اس کو بالکل ختم کر دیا یہ مفادات سے کیونکہ وہ شرائط جن کی بنیاد پر کشمیری راجہ نے بھارت کے ساتھ الہا کیا تھا ان تمام شرائط سے بھارت پیچھے ہٹ گیا یہ ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں کہ آیا تھی سیونٹی کا آرٹیکل کہاں سے شروع ہوا اس کا کیا مقصد تھا کیا چیز تھی اس میں بیان اچھا یہ شرائط سے بھارت پیچھے ہٹ گیا تھا جس کے تحت بھارتی آئین میں جو کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی مقبوضہ کشمیر اب ریاست نہیں رہا تھا بلکہ وہ وفاق کے ماتحت آ گیا ہے اور بھارت کا حصہ بنا دیا گیا پہلے مقبوضہ کشمیر کی اپنی ایک ریاست تھی اپنا ایک جھنڈا تھا اور اپنا ایک آئین تھا وہ اب اس آرٹیکل کے ختم ہو جانے سے ختم ہو گیا اب نہ یہ کشمیر ایک ریاست ہے نہ اس کا اپنا ایک جھنڈا ہے اور نہ ہی کوئی آئین ہے اب بھارت کے تمام مرکزی قوانین کا اطلاق کشمیر پر بھی ہو سکے گا بھارتی شہری مقبوضہ کشمیر پہ اس کا علاقہ ہو سکتا ہے بلکل اب تو وہاں یہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں آکے نوکرییں کر سکتے ہیں جائداتیں لے سکتے ہیں بلکل کہ جائدات خرید سکتے ہیں کاروبار بھی کر سکتے ہیں موضی حکومت کے فیصلے کے تحت یہ خطشہ کیا جاتا ہے کہ کشمیر میں جو کشمیری عوام ہیں وہ اقلیت میں بدل جائے گی اور دیگر قومیں اکثریت میں بدل جائیں گی پورے خطے کا جغرافیہ ہی بدل دیا ہے اس آرٹیکل کے ختم ہو جانے سے ساتھی پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بہارت کے اس غیر قانونی اقدام کے خلاف جتنے بھی آپشن ہوں گے وہ ہم استعمال کریں گے بہارتی اقدام کے بعد نہ صرف کشمیر بلکہ پورے خطے میں کشیدگی پھیل گئی تناؤ بڑھ گیا مہازع آرائیوں میں اضافہ ہو گیا اور یہ سب کچھ کیوں ہوا صرف ایک بہارتی اجنڈے کے غلط فیصلے کی وجہ سے کیونکہ بہارتی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا تھا اس کے ختم ہونے کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کو بہت نقصان ہوا اس آرٹیکل کے تحت اس آرٹیکل کے لیے بہارتی صحافی اور قانوندان نے بھی مخالفت کی ہے کیوں کیونکہ بہارتی آئین میں 370 کا آرٹیکل ایک تاریخ تھی جو تقسیم ہند کے پہلے کے قانون کی بنیاد پر بنایا گیا تھا جب برسغیر کا معاملہ آیا تھا تو بہارت اور پاکستان دو علیدہ ملک مانے گئے تھے لیکن بعض ریاستی ایسی تھی جن کے مستقبل کا فیصلہ نہ ہو سکا تھا اور جن میں کشمیر بھی تھا کشمیر سے کہا گیا کشمیر کے راجہ کو کہا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کر لے یا پھر آزاد رہنا چاہتی ہے تو ہری سنگھ نے آزادی کا اعلان کر دیا کہ ہم ایک آزاد ریاست رہنا چاہتے ہیں لیکن اپنی بادشاہت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے بہارت سے مدد طلب کر لی مدد طلب کرنے سے پہلے بہارت نے کشمیر کے الہاق سے الہاق کے لیے کچھ شرائط رکھیں ان شرائط کو ہری سنگھ نے قبول کر لیا اس میں تین چیزیں شامل کی تھیں کہ بہارت مقبوضہ کشمیر کے تین معاملات کو حل کرے گا جن میں ایک دفاع دوسرا موصلات اور تیسرا خارج امور یعنی ان کے متعلق بہارت کا نونسازی کرے گا اور باقی امور کشمیر خود دیکھے گا اسی بات پر راجہ ہری سنگھ نے اس فیصلے کو ان شرائط کو ماننے کے بعد بہارت نے ہری سنگھ کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ جو باقی امور ہیں وہ کشمیر اپنی قانون ساز اسمبلی کے تحت اچھے سے ان کا قانون خود بنا سکتا ہے لیکن اس بات پر پاکستان نے سوالات اٹھائے کیونکہ پاکستان کو یہ لگا کہ یہ الہاق دباؤ کے نتیجے میں ہوا ہے تناؤ کے نتیجے میں ہوا ہے اور یہ معاملہ اس کے بعد اقوام متحدہ میں پیش کر دیا گیا بہارت نے کشمیر سے مضبوط الہاق کے تحت بہارتی آئین میں 370 کے آرٹیکل کو شامل کر دیا تھا اس کی اجازت کشمیر کے آئین ساز اسمبلی نے دی اور پھر 1957 میں اس اسمبلی نے خود کو ختم کر دیا تھا اس میں آرٹیکل میں یہ تھا کہ بہارتی آئین میں کشمیر کو خاص حیثیت دی گئی کشمیر کا اپنا آئین ہوگا جھنڈا ہوگا بہارت کشمیر پر کسی بھی قسم کی قانون سازی کرنے سے پہلے پارلیمنٹ میں پاس کروائے گا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی قانون کشمیر پر لاغو نہیں ہوگا 370 کا آرٹیکل بہارتی حکمران صرف جنگی صورتحال میں ہی امرجنسی نافذ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں اس آرٹیکل کو کشمیری آئین سازی اسمبلی نے پاس کیا تھا لہٰذا یہ بہارتی حکومت اسے ختم نہیں کر سکتی ملتے ہیں اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے زی ڈی 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 اوڈی ڈی ڈی اڈیiende اب تując موسیقی موسیقی جی ناظرین جیسا کہ ابھی کشمیر پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اس پہ کشمیر پہ قتل و غارت ہو رہی ہے کشمیر پہ مقبوضہ کمیر کشمیر اس ٹائم اس حال میں ہے اس حالت میں ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ جو ایک مسیحے کا منتظر ہیں مگر ہمارے ارمو مالک جو وہ اس جمع کشمیر پہ ہونا ظلم سے کو بے نظر کر رہے ہیں وہ موڈی سرکار کو اوارڈ سے نواز رہے ہیں یہ اوارڈ انہیں دوستی اور تعاون پر دیا گیا جبکہ موڈی سرکار ہومن رائٹس کونسل کی ممبر بھی ہیں یہ ہومن رائٹس کونسل کی ممبر بننے سے پہلے انہوں نے تحریری وعدہ کیا کہ یہ انسانی حقوق کی پاس بانی کریں گے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا ممبر بننے کے بعد ویسا ہی جیسے اس سے پہلے ہوتا آ رہا تھا ویسا ہی اس کے بعد ہوتا رہا ظلم ستم ویسے ہی جاری ہیں جبکہ ابھی حال میں بھارت سرکار نے کہا کہ ہم نے تو کوئی ایک گولی بھی نہیں چلائی ہم نے تو کوئی ظلم ہی نہیں کیا بلکل بھارتی سرکار نے ہومن رائٹس کونسل میں جا کے یہ کہا ہے کہ ایک گولی نہیں چلی کشمیریوں کو نہیں مارا جا رہا کشمیر معمول پہ آ چکا ہے لیکن یہ سب جھوٹ تھا سچائی کچھ اور تھی سچائی یہ ہے کہ جو آپ کو دکھائی سچائی وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سچائی یہ ہے کہ جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے ماں کی گودے سنسان ہو رہی ہیں بہنوں کے بھائی مار دیے جا رہے ہیں محجدوں کو اتالے لگا دیے گئے کلفیو لگے ہوئے چوالیس دن ہو چکے ہیں بلکل کلفیو کچوالیس دن ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگی بلکل خراب ہو گئی خراب ہو چکے رہ چکی ہے کھانے کی ایشیا نہیں ہے وہاں پہ میڈیسن نہیں ہے کالیج بند ہیں سکول بند ہیں محجدوں کو تالے لگا دیے گئے ہیں بہنوں ماں اور بہنوں کے سر سے دبٹے کھینچے جا رہے ہیں ان کی عزت کو پمال کیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھاری سکر کہہ رہی ہے کہ ہم بلکل مگر یہ اسلامی مالک کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کیوں خاموش ہیں وہ اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ان کو بھارت کے ساتھ اپنے مفادات نظر آتے ہیں جیسے ہی جیسے آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو اوارڈ دیا گیا مہدی سرکار کو کیا وہ اس کے حق دار تھے بہت کو ذنیم تھے کیا جو ارم مالک نے مہدی کو اوارڈ دیا گیا جو انسان کی نسل کشی کر رہا ہے جو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے ان کو اوارڈ سے نوازا جا رہا ہے بہت شرمندگی کی بات ہے ہمارے مسلمان ممالک کے لئے بہت شرمندگی کی بات ہے کہ اگر وہ اس پہ کچھ کہنے ہی سکتے تو ان کو اوارڈ سے نہیں نوازنا چاہیے تھا جبکہ یہ مسلمان قوم ہیں مسلمان کے ساتھ دینا چاہیے تھا مگر انہوں نے کیا کیا ایک الفاظ تک نہیں مہدی کے خلاف بولے کیونکہ ان لوگوں کو اپنے ملک کے مفادات نظر آتے ہیں جس وجہ سے انہوں نے مہدی کے خلاف کچھ نہیں کہا اسی لئے ہمارے وزیراعظم عمران خان نے یہ اقوام متحدہ میں اعلان کیا کہ یہ فیصلہ اقوام متحدہ میں لے کے جائیں گے میں کشمیر کا سفیر بنوں گا اور ان کی سفارتکاری کروں گا تاکہ اس کیس کو اس میں پیش کروں تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو اس لئے آج ہم دعا گو ہیں کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے ان کشمیری عوام پر یہ جو مسلمان ظلم برداشت کر رہے ہیں یہ بھی اپنی ازادی زندگی گزار سکیں سکون سے رہ سکیں اپنی زندگی خوشحال رکھ سکیں جی مس حنا کشمیر پر دیکھا جائے تو صورتحال ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے اور آپ کی بار ٹھیک ہے اقوام متحدہ میں امران خان صاحب نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا اور کشمیر کی ازادی کے حل کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کی اور وہ کہتے ہیں کہ میں کوششا ہوں اس کے لیے انہوں نے دوسرے ملکوں سے بھی اپیل کی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پوری یورپی پارلیمنٹ میں پہنچا بلکہ ابھی پارلیمنٹ نے بھی بہارت سے مقبوض ہے کشمیر میں انسانی حقوق کو بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے آخر میں ہم قائد آزم کی آواز کو آپ کے ساتھ بلند کرنا چاہیں گے جس میں انہوں نے پیغم کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کی آزادی تک کشمیری اور پاکستانی عوام کا ایک ہنارہ رہے گا کہ کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی پرگرام کا اختتام کروں گی یا اللہ توڑ دے اس ظلم کی زنجیر کو یا اللہ توڑ دے اس ظلم کی زنجیر کو دے میرے مولا آزادی وادی کشمیر دیکھتے رہیے پرگرام کرنٹ افیر ایڈ زی ڈابیو نیوز ایش ڈی خبر سب